اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے فنچیز میں ہونے والے فیدر پلکنگ کے ایشو کے بارے میں کہ فنچیز میں فیدر پلکنگ کا ایشو کیوں ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے احتیاط کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور اس کی حل کے لیے کیا کیا جاتا ہے تو بات کریں گے سب سے پہلے فنچیز میں ہونے والے فیدر پلکنگ یعنی کہ پر اتارنے یا پر کھینچنے کے ایشو کے بارے میں کہ فینچز میں فیدر پلکنگ کا ایشو کیوں ہوتا ہے تو دوستو فینچز میں فیدر پلکنگ کا ایشو فیمل فینچ سے سٹارٹ ہوتا ہے جب فیمل فینچ ایک لے کر رہی ہوتی ہے یعنی انڈے دے رہی ہوتی ہے تو اس دوران اس میں کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے کیلشیم کی کمی تب ہوتی ہے جب فینچز کو پراپر ڈائیٹ اور کیلشیم سورسز نہیں ملتے جب فینچز میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو کیلشیم کی کمی ہونے کی وجہ سے فیمل فنچ دوسرے فیمل فنچ یا میل فنچز کے پر کھینچنا شروع کر دیتی ہے پر کھینچنے کے بعد ان کو چباتی رہتی ہے یا پریڈنگ مکمل ہونے کے وقت جب فنچز کے جو چکس ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے پر بھی کھینچنا شروع کر دیتی ہے پر کھینچنے کے بعد پروں کو چباتی رہتی ہے اور چھوٹے پروں کو کھانا شروع کر دیتی ہے اس طرح اس فیمل فنچ کو پر کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے جس سے دوسری فنچز بھی دیکھ کے اسے پر کھینچنا شروع کر دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے پر کھینچ کر کھانا شروع کر دیتی ہیں اس طرح سبی فنچز کو پر کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے پرندوں کے پر چونکہ کیلشیم سے بنتے ہیں اس وجہ سے فنچز ایک دوسرے کے پر اتار کر کھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے بچاؤ کے احتیاط کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ فنچز کو بریڈنگ سے پہلے کیلشیم سپلیمنٹس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ فنچز میں کیلشیم کی کمی نہ ہو اور ان میں جو فیدر پلکنگ کا ایشو ہے یعنی پر کھینچنے کا ایشو سٹارٹ ہی نہ ہو پر کھینچنے کی وجہ سے فنچز کے بہت زیادہ پر اتر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی بھی متاثر ہوتی ہے اور ان کی صحت بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے بریڈنگ کے دوران یہ عمل ہونے کی وجہ سے یعنی فیدر پلکنگ کا ایشو ہونے کی وجہ سے جو ان کے چکس ہوتے ہیں وہ بھی فیدر پلکنگ کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اس سے بچاؤ کے حل کے لیے یہی کیا جاتا ہے کہ فنچز کو کیلشیم سپلیمنٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے اور ان کو پراپر ڈائیٹ دی جاتی ہے فیدر پلکنگ کے ایشو کی وجہ سے فنچز میں بریڈنگ کا عمل بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اس لیے فنچز کو کیلشیم سپلیمنٹ کا پراپر استعمال کروانا چاہیے کیلشیم سپلیمنٹ میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان میں کٹل بون فش اور مرگی کے انڈے کے چھلکے شامل ہیں مرگی کے انڈے کے چھلکے اور کٹل بون فش سولڈ کیلشیم کے طور پر استعمال کروایا جاتے ہیں اس کے علاوہ کیلشیم سپلیمنٹ میں کیلشیم پی سیرف کا استعمال کروایا جاتا ہے جو کہ ایک لیکوڈ کیلشیم ہوتا ہے اور یہ جسم میں بہت جلد جذب ہوتا ہے کیلشیم پی سیرف میں کیلشیم فاسپیٹ شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین ڈی شامل ہوتا ہے جو کہ جسم میں بہت جلد جذب ہوتا ہے اور کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے کیلشیم سپلیمنٹ دینے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سولڈ کیلشیم میں مرگی کے انڈے کے چھلکے اور کٹل بون فیش کا استعمال کروانا ہے مرگی کے انڈے کے چھلکے دینے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے مرگی کے انڈے کے چھلکے اچھی طرح بوائل کر لینے ہیں بوائل کرنے سے ان میں موجود جراسیم ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے مرگی کے انڈے کے چھلکے خوشک کر لینے ہیں اور آپ نے اپنے فنچز کے کیج میں مرگی کے انڈے کے چھلکے رکھ دینے ہیں اس کے علاوہ آپ نے مرگی کے انڈوں کے چھلکوں کا پاودر بنا لینا ہے اور اس کو بھی فنچز کے کیج میں رکھ دینا ہے فنچز یہ پاودر اور مرگی کے انڈے کے چھلکے کھائیں گے اور اپنی کیلشیم کی کمی کو پورا کریں گے اس کے علاوہ آپ نے کٹل بون فش کے ٹکڑے بھی فنچز کے کیج میں رکھ دینے ہیں فنچز کٹل بون فش کو بھی کھائیں گے اور ان میں کیلشیم کی کمی پوری ہوگی اس کے علاوہ آپ نے لیکوڈ کیلشیم کے طور پر کیلشیم پی سیرپ کا استعمال کرنا ہے کیلشیم پی سیرپ دینے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کیلشیم پی سیرپ کا ایک چمچ ایک لٹر پانی میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور اپنے فنچز کے کیج میں رکھ دینا ہے جب آپ نے کیلشیم پی سیرپ دینا ہے تو رات کو آپ نے اپنے فنچز کے کیج میں سے پانی کو اٹھا دینا ہے اور صبح جب پانی دینا ہے تو آپ نے تازہ پانی میں ایک لٹر پانی میں ایک چمچ کیلشیم پی سیرپ شامل کر کے اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور اپنے فنچز کو دے دینا ہے اگر آپ کے پاس فنچز کلونی کی صورت میں موجود ہیں تو آپ نے ایک لٹر پانی میں ایک چمچ ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے ان کے کیج میں رکھ دینا ہے اگر آپ نے فنچز کیج بائی کیج رکھی ہوئی ہے تو آپ نے ایک لٹر میں ایک چمچ سیرپ ڈال کے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور کیج بائی کیج تھوڑا تھوڑا ڈال کے ان کو دے دینا ہے اگر آپ کے پاس صرف دو یا تین پیر موجود ہیں تو آپ نے تھوڑے سے پانی میں پانچ سے دس ڈراب کیلشیم پی سیرپ ڈال کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اپنی فنچز کو دے دینا ہے کیلشیم پی سیرپ لیکوڈ ہوتا ہے اس لیے جسم میں یہ بہت جلد جذب ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم پی سیرپ میں کیلشیم فاس پیڈ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین ڈی موجود ہوتا ہے ویٹامین ڈی کیلشیم کو بہت جلد جذب کرتا ہے اس وجہ سے کیلشیم پی سیرپ بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے اگر آپ کی فنچز میں فیدر پلکنگ کا ایشو سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ نے فوری طور پر اپنی فنچز کو کیلشیم پی سیرپ کا استعمال کروانا ہے اگر آپ کی فنچز میں فیدر پلکنگ کا ایشو زیادہ ہے تو ایک ہفتہ رضا نہ آپ انہیں کیلشیم پی سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کی فنچز میں فیدر پلکنگ کا ایشو کم ہے تو آپ ایک دن ان کو کیلشیم پی سیرپ دیں گے اس کے بعد دو دن کے وقفے کے بعد آپ دوبارہ انہیں کیلشیم پی سیرپ دے سکتے ہیں اس سے آپ کی فنچز میں فیدر پلکنگ کا ایشو ختم ہو جائے گا اگر آپ کی فنچز میں کوئی ایک فنچ اس طرح سے کر رہی ہے فیدر پلکنگ کر رہی ہے دوسری فنچز کے پار اتار رہی ہے تو آپ نے اس کو علیدہ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ نے اس کو پراپر طریقے سے کیلشیم پی سیرپ کا استعمال کروانا ہے جس سے اس میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی اور اس میں فیدر پلکنگ کا ایشو ختم ہو جائے گا اگر آپ کے زیادہ برڈز میں یہ ایشو ہے تو آپ ان کو ایک ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں فیدر پلکنگ کے ایشو کو ختم کرنے کے علاوہ کیلشیم فنچز میں بریڈنگ کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے اس سے فنچز میں ایک لے کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے فنچز زیادہ ایک لے کرتی ہیں ان کی انڈے زیادہ ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں مجود بچے بھی صحت مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب فنچز بریڈنگ پر ہو تو آپ نے ان کو کیلشیم کا استعمال ضرور کروانا ہے اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور بریڈنگ بھی شاندار ہوگی اور جب فنچز کے بچے انڈوں سے نکل آئیں تو آپ نے کیلشیم کا استعمال کروانا ہے اس سے ان کے بچے بھی صحت مند ہوں گے کیلشیم سپلیمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو ملٹی ویٹامنز کا بھی استعمال کروانا ہے ملٹی ویٹامنز کے لیے لائزوویٹ سیرپ اور وائیڈالین ایم سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس چین میں وائیٹامنز کی کمی پوری ہوتی ہے ملٹی وائیٹامنز میں موجود وائیٹامنز ڈی کیلشم کو ایبزار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ملٹی وائیٹامنز کا استعمال بھی آپ نے اس طرح سے کروانا ہے کہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ وائیڈالین ایم سیرپ یا لائزوویٹ سیرپ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اپنے پرندوں کو دینا ہے اس کے علاوہ فنچز کو ہیلڈی رکھنے کے لیے اور ان سے شاندار بریڈ لینے کے لیے آپ نے ان کو پراپر ڈائٹ دینی ہے جس میں آپ نے ان کو ان کا سیڈ مکس دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ان کو بریڈنگ فورز دینی ہے بریڈنگ فورز میں آپ نے کیا کیا استعمال کروانا ہے وہ ویڈیو کی صورت میں چینل پر مجود ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا کیا چیز بریڈنگ فورز کے طور پر استعمال کروانی ہے امید ہے کہ آپ کو اپنے فنچز کے فیدر پلکنگ کے ایشو کا سلیوشن مل گیا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل برڈ لور کو سبسکرائب کر لیں مزید اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے مزید اچھی انفارمیٹیو